میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی ہوتا پتا کیا ہے لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے اس کے گھر والے نہیں صحیح سنے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی ہے خامن تو میرا دیان رکھتا ہے اس کی اممہ نہیں خیال رکھنے دیتی تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے تیری اممہ آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی تو تیرا بھائی آگیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا تیسرے فرد کی وجہ سے میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار ماں بھائی بیٹا باپ سارے لحاظ کریں بسنے دیں میاں بی بی کو اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو تم دو جملے کہہ کے چلے گئے کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے اب انہوں نے کٹھے رہنا ہے ان کی زندگی مسئبت کا شکار ہو گئی آزمائش میں آ گئے وہ دونوں ساری زندگی کڑتے رہے ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامن میں یہ عیب پایا جاتا ہے وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے